دونوں ایسی ہوتے ہیں انورٹر بھی نون انورٹر بھی لیکن ایسا کیوں ہے کہ انورٹر ایسی نون انورٹر ایسی کے مقابلے میں اسی فیصد کم بجلی لیتا ہے آخر ایسا کیا جادو ہوتا ہے ایسا کون سا الہ دین کا چراغ یا جن ہوتا ہے اس کے اندر یہی کچھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرے نامے فیصل شاہد دیکھ رہے ہیں واؤ ڈیچل یوٹیوب چینل یا ہمارا فیصل پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکل آپ کو بہت بہت شکر ہے منارے سینل کو سبسکرائب کریں ناظرین آپ کو بورنگ ڈیٹیلز میں نہیں لگا جاتا سیدھے پوائنٹ پہ آتا ہوں مین بات بتاتا ہوں سپلٹ ایسی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انورٹر ایک نون انورٹر جو انورٹر ایسی ہے وہ کم بجلی لیتا ہے اور نون انورٹر زیادہ لیتا ہے کام کیسے کرتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی سمپل سی ایک وجہ ہے کہ جو ایسی میں کمپریسر لگا ہوتا ہے جو نارمل ایسی یعنی انورٹر کے بغیر والا کمپریسر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے ٹیمپریچر اور ٹائم بیس کے اوپر اور جو آپ کا انورٹر کا کمپریسر ہے وہ کام کرتا ہے ٹیمپریچر اور پاور بیس کے اوپر اب یہ کیا ہے ابھی آپ کو میں ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں جو نون انورٹر ایسی ہے وہ کام کرتا ہے ٹیمپریچر اور پاور اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایسی آن کیا چھبیس دگری پہ سیٹ کیا ایک گھنٹہ اس کو پہلا لگے گا آپ کے ٹیمپریچر کو چھبیس تک لانے میں لے آیا اس کے بعد وہ کیا کرے گا نارمل ایسی جو انورٹر نہیں ہے کمپریسر بند کر دے گا جب اس کا کمپریسر بند ہو جائے گا دو یا تین منٹ یا چار منٹ دوبارہ آپ کا ٹیمپریچر جب جا کے ستائیس کو ٹچ کرے گا دوبارہ کمپریسر فل پاور کے اوپر آن ہوگا دو یا تین منٹ چلے گا دوبارہ آپ کا ٹیمپریچر جب پچیس پہ پہنچے گا تو دوبارہ وہ کمپلیٹلی بند ہو جائے گا اور پھر وہ تین منٹ انتظار کر کے دوبارہ آن ہوگا تو آپ سائیکل سمجھ گئے چھبیس سیٹ کیا جیسے ہی پچیس پہ آیا کمپلیٹلی بند ہو گیا جیسے ہی ستائیس پہ گیا کمپلیٹلی فل پاور میں چل گیا اور اس کی ریشو تقریبا تھری بائی تھری یعنی تین منٹ آن تین منٹ آف اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے ایک گھنٹے میں آدھا گھنٹہ وہ آف رہا آدھا گھنٹہ وہ آن رہا یہاں تک بات سمجھ آگئی جناب تو اگر وہ آپ کا دو یونٹ لے رہا ہے پورا گھنٹہ چل لیں پہ تو وہ آدھے گھنٹے کے آپ کا ایک یونٹ لے گا اب آجاتے ہیں انورٹر کی فنکشنی پہ کہ انورٹر کیسے کام کرتا ہے ایک گھنٹہ اس کو لگا چھبیس پہ لانے میں جہاں تک بلکل سیم طریقہ ہے لیکن چھبیس پہ لانے کے کمپریسر سو فیصد بند ہونے کے بجائے ٹوینٹی پرسنٹ پاور پہ کام کرتا ہے اور ایٹی پرسنٹ آف ہو جاتا ہے اب وہ جو ٹوینٹی پرسنٹ پاور پہ کام کر رہا ہے وہ آپ کو ہلکی ہلکی کولنگ دے گا آپ کے روم میں جو کہ آپ کا ٹیمپریچر پچیس سے ستائیس کے درمیان رکھے گا اور وہ نہ بڑھنے دے گا نہ کم ہونے دے گا اب فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس نے ٹیمپریچر کو چھبیس پہ روک دیا اور بیس فیصد پاور پہ روکا تو وہ چلے گا پورا ایک گھنٹہ کمپریسر لیکن وہ چلے گا بیس فیصد پاور پہ اب جو پہلے ہم نے حساب لگایا تھا اس میں ففٹی پرسنٹ پاور پہ چلا تھا یعنی دو یونٹ اگر اس نے ایک گھنٹے کے لینے تھے تو وہ ادھے گھنٹے کے لینے گا ایک یونٹ تو اب اس نے بھی کیا کرنا تھا کہ ایک گھنٹے کے دو یونٹ ہی لینے تھے لیکن جیسے ہی اس نے آپ کا ٹیمپریچر ڈیزائیڈ ٹیمپریچر پہ پہ پہنچایا اس کے بعد وہ کمپلیٹلی آن آف ہونے کے بجائے ٹوئنٹی پرسنٹ پاور پہ چلنا شروع ہو گیا تو اب اس نے ایک گھنٹے کے کتنا لیا صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ دو یونٹ کا کتنا ہوگا ایک یونٹ کا دو سو وارٹ دو یونٹ کا چار سو وارٹ تو یعنی اس نے لیا آپ کا ایک گھنٹے کا چار سو وارٹ اور جو نون انورٹر اے سی تھا اس نے آپ کا لیا ایک گھنٹے کا ہزار وارٹ یعنی ایک یونٹ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کہ انورٹر اے سی آپ کے بجلی بجاتا ہے اگر سمجھ نہ آئے ویڈیو کے ایک دفعہ دوبارہ پلے کریں انشاءاللہ سمجھ آئے گا پسند آئے تو آگے شیئر کر دیں پاکستان زندہ دو